اسلام علیکم Good to have you at Urdu Audio Books حاضر خدمت ہے سائرہ رزا کا نوول یقین کامل ہی بندگی ہے اپیسوڈ 2 میں وہی ہوں جس کے اچھا نکل آنے کی دعائیں کی جاتی ہیں وہ بڑے مزے سے کرسی پر نیم دراز ہوتے ہوئے بولا تھا وہ خاک نہ سمجھی اور عدینہ نے تو پہلے ہی اسے آتے دیکھ کر برا سا مو بنا لیا تھا وہ کچھ بولنے کے لیے مو کھولتے کھولتے رک گئی سوچیں سوچیں خوب سوچیں اس نے بڑھاوا دیا نہیں میں نے ہار مانی اس نے اخبار تیہ کیا اور وہ پوری درہاں اس بے حد شریر نظر آتے نوجوان کی طرف متوجہ ہو گئی میں کچھ ہیلپ کروں عدینہ کا انداز جارہانہ تھا اے خبردار تم بیچ میں مت بولنا وہ بھی اچھی طرح سے واقف تھا عدینہ کی فطرت سے لہٰذا اچھل کر روکا نہیں واقعی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا ہیں اور کس چیز کے اچھا نکلنے کی دعا کرتے ہیں ارے یار اس نے اپنی ران پر ہاتھ مارا خربوزہ ہم خربوزے کے اچھا نکلنے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میٹھا نکل آئے عدینہ نے تیزی دکھائی تم کم اقل ہو عدینہ فو چلایا میں بخت ہوں بخت شاہ اور قطن اچھے نہیں نکلے نام کبھی اثر نہیں آیا عدینہ نے چڑھایا بخت نے باقاعدہ مو مول لیا اب بولتی رہے اور آپ اپنا تعرف کروائیے خائبانہ تو سب کچھ ہی سن رکھا ہے مگر آپ بولیے وہ اس کی جانے مڑا میں بشائر ہوں بشائر سجاد رابیہ دادی جان میرے ابو کی خالہ ہیں اور وہ بس بخت نے ہاتھ اٹھایا آکے گا واقعہ دادی جان کی زبانی ہمیں عزبر ہے ویسے آپ کا نام بہت خوبصورت ہے کیا مطلب ہے اس کا بخت دلچسپی سے پوچھ رہا تھا خوشخبری بشارت سے نکلا ہے بشرا بشیر بشائر وہ اپنے نام کے معنی بچپن سے ہی بتانے کی عادی تھی بہت خوب بہت آلہ بخت نے سر ہلایا آپ خوشخبری ہی کی طرح لگتی ہیں مگر اگر آپ کو ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہو یا چلیے دو الفاظ میں وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا نزاکت اور وقار ڈیسنٹ چال ڈھال قد آواز لباس اور مسکراہت ہر شے وقار اور نزاکت سے بھرپور زیادہ فلرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوفر یہ تم سے بڑی ہیں پورے ستائیس برس کی ہیں سمجھے ادینہ نے بھننا کر کہا وہ نا جانے کس بات پر چڑ رہی تھی تم نے حضب عادت سب سے پہلے عمر ہی پوچھی ہوگی وہ بھی پھار کھانے والے انداز میں جھپٹا ستہی عورت اے بخت بدبخت خبردار جو مجھے عورت کہا تو ادینہ نے اخبار اٹھا کر اس کے سر پر برسایا ارے بچاؤ وہ اچھل کر دور ہوا تو کیا نظیر بھائی کہوں یا پا نظیر ہاں بخت نے فوری انتقام لیا ادینہ کو کوئی چیز مارنے کو نظر نہ آئی تو کرسی سے اٹھ گئی اور اسے ہاتھ میں سر تک اٹھا لیا اوہ پلیز بھشائے حراسہ اٹھ کھڑی ہوئی شرم کرو ادینہ نگینہ اسے باقاعدہ مو چڑھاتا بھاگ نکلا ادینہ نے پتاخ کی آواز سے کرسی زمین پر رکھی کہ بہت کمینہ ہے آپ کو نہیں پتا اے ادینہ کمینہ بھی تو ادینہ کے ہم کافیہ ہے نا وہ گیٹ سے مو اندر کر کے آگ لگا گیا دادی جان دادی جان وہ دھڑ دھڑ کرتی اندر بھاگی بشائر عجب نا سمجھی کہ عالم میں کھڑی رہ گئی پھر اس نے کرسیاں درست کی اور اندر کی جانے بڑھی اسے خیال ساہیا کل دادی جان اسی بخت کا ذکر کر رہی تھی شاید پڑوسی کا لڑکا اچھا لگا اسے خلکی داڑھی بدرنگی جینز پر چیک کی قمیز انداز بے فکرہ سا تھا مگر آنکھوں میں ذہانت اور گہرائی تھی عدینہ کا ہی ہم عمر تھا اسے یاد آیا خالہ دادی کا کمرے میں سامان سیٹ کرنے کا حکم سن کر وہ دیئے گئے کمرے میں چلی گئی تو پیچھے عدینہ بھی آ گئی تھی اسے خالہ دادی نے اس کے مددکار کے طور پر بھیجا تھا مگر وہ نروٹے پن سے کرسی پر ٹک گئی اور کھلتے بند ہوتے بیگ اور دیگر رشیہ کو دیکھتی رہی وہ اپنے کپڑے جوتے کتابیں ڈائرییاں دیگر زمان رکھتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھتی رہی جو سرہ سر ناقے دانا جائزہ لے رہی تھی کبھی کسی چائے کو اٹھا کر دیکھ لیتی پسندید کی نا پسندید کی کا تاثر آنے نہیں دیتی تھی بس اٹھایا دیکھا اور رکھا کیا آپ کی سوتیلی امی آپ پر ظلموں سے تم کرتی تھی اس نے اچانک بہت ہی عجیب و غریب سوال کر دیا وہ بری طرح چونکی نہیں نہیں بلکل بھی نہیں تمہیں ایسا خیال کیوں آیا وہ پوری طرح متوجہ ہو گئی نہیں وہ دادی جان کہہ رہی تھی کہ وہ یعنی آپ کی سوتیلی امی نے بظاہر اچھا بن کر اندر ہی اندر بھاگنے کا پلان ٹیک کر رکھا تھا میٹھی چھوری سی میں شائر کے چہرے پر سایا سا لہرا گیا ایسا نہیں ہے دراصل ان کی ساری فیملی مہن بھائی اور والدین سب وہاں شفٹ ہو گئے سو وہ بھی بچوں کے مستقبل کے لئے یقینا میں نہیں کہہ رہی دادی جان ہی ہر وقت کہتی رہتی ہیں ہمیں لگا آپ آپ بہت بیچاری سی ہوں گی اجڑی پجڑی سی مگر آپ تو وہ کپڑوں کے ڈھیر اور دیگر آلہ چیزوں کو ایک نظر دیکھ کر جیسے کچھ جتا کر خاموش ہو گئی بشائر ہولے سے مسکرہ کر دوبارہ سامان اکھٹا کرنے لگی ویسے آپ کتنے سال کی ہیں بہت دیر کی خاموشی کے بعد ادینہ کی آواز گنجی وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے مڑی ستائیسوہ برس لگا ہے ابھی لازٹ منت ادینہ کے لبوں پر مسکرہ ہٹ کا کوندہ لبکہ میں اکیس کی ہوں اس نے نہ جانے کیا جتانے کے انداز میں کمر سیدھی کی تھی کچھ بچپن کچھ ستہیت بہشائر باوکار انداز میں مسکرائی اچھا مجھے لگا تو مٹھارا برس تک کی ہوگی واقعی ادینہ کے چہرے پر خوشی اگری ہاں بلکل سچ اگر تم نہ بتاتی تو ادینہ کا چہرہ بجھا ہائے چپ ہی رہتی مگر خیر میں نہ بتاتی تو دادی رن سن دن تاریخ ٹائم تک بتانے سے نہیں چھوکتی تھی وہ شاید نے دل میں آئے خیال کو زبان تک آنے سے روکا کہ اگر وہ اتنا تیار نہ ہو اور صرف مو دھو رکھے تو شاید سولہ برس کی دکھائی دینے لگے مگر وہ کام میں لگ گئی وہ اس کے مزاج کا اندازہ نہیں کر پائی تھی کچھ عجیب سے تاثر کے ساتھ روٹی نکچڑی خود پسند سی لڑکی دکھائی دیتی تھی بخت اور میں ایک ہی روز پیدا ہوئے وہ صبح میں شام کو نکمہ ہے پس پڑھتا ہی رہتا ہے کام وام کچھ نہیں وہ دادا جان کے دوست کا چھوٹا بیٹا ہے پتہ اس کے اببہ دادا کے ہم عمر ہیں دادا جان دادا بن رہے تھے اور وہ اسی دن اببہ وہ اپنی بات کے اختتام پر ہسی وہ شاہر کی کچھ سمجھ میں نہ آیا بس وہ مسکرہ دی اچھا تو یہ وہ ہی بخت تھا اچھا لڑکا تھا بڑا معصوم سا شریر مگر اپنائیت دیتا ہوا میرے اببہ اس شہر کے چنیدہ لوگوں میں سے ہیں حیرت ہے آپ انہیں نہیں جانتی بخت بولا اور آپ نے انہیں ابھی تک دیکھا نہیں افسوس ہم سوری مگر میں اتنا باہر نہیں نکلی ابھی برشائر شرمندہ ہو گئی وہ آج بخت کی امی شمسہ بیگم کی چائے کی دعوت پر جا رہی تھی وقت لینے آیا تھا ادینہ بھی ہمراہ تھی مگر وہ ان سے چند قدم پیچھے تھی دونوں کے گھر گلی کے آخری گھر تھے ایک گلی کا پہلا گھر دوسرا اسی لائن کا آخری گھر ادینہ گھروں کے باہر لگے پودوں سے پھول پتے چنتے نروٹھے پن سے چل رہی تھی میٹرک تک دونوں ایک ہی اسکول میں تھے اور جیسے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے کیوں میں نے آپ کو اس دن بک ورلڈ میں دیکھا تھا نا ہاں تو میں میکزین لینے گئی تھی بس شائر بولی تو بک ورلڈ تمہارے اببو کی ہے مجھ تو بہت اچھی لگی وہ جگہ بشائر متاثر نظر آئی ہے نا دراصل میرے اببا بخت شروع ہوا چاہتا تھا میرے اببا کو دور ہی سے شناخت کیا جا سکتا ہے میں نے کہا نا وہ اس شہر کے ہاں جی وہ وہ واحد آدمی ہے جو ابھی تک شیروانی کے ساتھ جناخ کیپ پہنتے ہیں اب تو میوزیم میں بھی یہ ڈریس نہیں ملتا بخت کا جملہ حلق میں دبا رہ گیا اور پیچھے سے ادینہ نے کمانڈ سنبھال لی اے ادینہ کی بچی میرے اببا کے بارے میں کچھ اگر تم بولی تو بخت نے مکہ دان کر دکھایا باشائر گھبرا کر پیچھے ہوئی لو پیلا بجا میں نے تمہارے اببا کو کب کچھ کہا جو کہا شیروانی کو کہا کیوں باشائر ادینہ کب روب میں آیا کرتی تھی ارے ارے ایک منٹ تم بولو بخت میں سن رہی ہوں اور تم چپ رہو ادینہ اس نے دونوں کو دیکھا ہاں تو میرے اببا ایک عظیم انسان ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ سے ملنے والے سارے پیسوں سے کتابوں کی دکان کھول لی حالانکہ لوگوں نے کہا بے وقوفی کر رہے ہیں پیسے کہیں انویسٹ کر دیں مگر وہ نہیں مانے کون کون سی کتابیں ہیں جو انہوں لگا دیئے کہ بڑا بیٹا امریکہ سے ڈالر بھیجتا ہے پھر ایسے آلتو فالتو کے کاموں میں تو دل لگنا ہی ہے نا عدینا نے گویا پیچھے سے بخت کی پسلی میں چھوڑا گھومپا عدینا کی بچی آج عزیم انکل کو سب بتا کر تمہاری شامت نہ بلوائی تو کہنا بلکہ رابی آنٹی سے تمہارا حشر کرواؤں گا بخت کا قصے سے برا حال تھا عدینا ہم کہہ کر خاموش ہو گئی لیکن دراصل اسے اندر ہی اندر احساس ہوا بخت کو چڑھانے کے چکر میں غلط جملہ بول دیا ہے شامسہ آنٹی اپنے میاں کے مشغلے کو اگر ناپسند کرتی تھی یا کہتی تھی کہ گھر امریکہ والے بیٹے کے پیسے پر چلتا ہے ان کی بک ورڈ کچھ خاص آمدنی نہیں دیتی تھی تو بہرحال یہ میاں بیوی کا آنپس کا معاملہ اور نوک جھونک تھی عدینا کے کانوں پڑی اسے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا لہٰذا وہ ہونٹ سکوڑے خود میں مگن چلی جا رہی تھی بخت بشائر کو اپنے بارے میں بتا رہا تھا اپنے ماضی کا شاندار اکیڈمک ریکارڈ مستقبل کے خواب ڈگری سے زیادہ اہم علم ہے اسے علم حاصل کرنا ہے بس وہ اس کے برے موں کی اوہ تھے وہ خود پسند تھی نخریلی مزاج دار اپنی ذات سے پیار کرنے والی میں کا کلمہ پڑتی ہر سو میں دیکھنے والی اپنی خوشی حاصل کرنے والی ہر اچھی شہ پر اپنا حق جتانے والی بلکہ حق کیا جتانا فیصلہ یہ اچھی چیز ہے ہاں تو بس اس کی ہے میں جانتا ہوں میری عمر کے لڑکے بہت بڑے خواب دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں مگر خواب ہمیشہ انفرادی فائدے کی تعبیر نہیں بننے چاہیے خواب دو اقبال نے بھی دیکھا تھا اپنے دل کو اتنی وسط دینے کی ضرورت ہے کہ اس میں سارے عالم کی بہتری کا گمان جگہ بنا لے جاگتے میں سوچی گئی اچھی باتیں اور ارادے خوشکن خواب بن کر رات کو پلکوں میں ستاروں کی طرح ٹک جاتے ہیں ہم اجتماعیت سے دور ہٹ گئے ہیں مجھے اپنی زندگی بہتر کرنی ہے اتنی بہتر کہ پھر ہر سو بہتری پیدا ہو مجھے اپنے خوابوں سے عشق ہے اور اس کے علاوہ بہت خوشی سے بولتا بخت شاید بھول گیا وہ کہاں ہے کیا کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے بولتے بولتے جیسے کہیں دور چلا گیا تھا نہ جانے کیا کہتے کہتے رکا اور پھر دھیرے سے ہنس دیا تم کتنی عالی سوچ رکھتے ہو بخت میرے پاس تو جیسے الفاظ ختم ہو گئے بشائر ساکت رہ گئی وہ حرف حرف کو امرت کی طرح حلق سے اتار رہی تھی جیسے میں نے بہت عرصے بعد بلکہ شاید پہلی بار رو برو ایسے گہرے لفظ سنے ہیں اور اپنے خوابوں کے علاوہ کس سے عشق ہے جملہ مکمل کرو تم نے کہاں سے سیکھی ایسی باتیں بخت وہ شاید بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیتی ہاں اور تو کوئی آتا جاتا ہے نہیں خود ہی اپنی بک ورڈ میں بیٹھا کتابیں گھول گھول کر پیتا رہتا ہے ادینہ سے بخت کی اتنی تعریف اور بشائر کا سہر زدہ رہنا زیادہ دیر برداشت نہ ہوا تم تو جلتی ہی رہنا بخت نے بے پروائی سے چہرے پر تاثرات سجائے میں جانتا ہوں میرے عمر کے لڑکے بڑے مگر کل کھل اس پر غبارے اور پپنیاں ہوں گی اور میں گلی گلی آواز لگاؤں گا بچوں کے کھڑونے لے جاؤ پھونک کے بکانے ٹک ٹک کا بندر بخت کا جملہ کٹ کر عدینہ نے جل کر پیشن گوئی کی بشائر حق و دق رہ گئی اس نے گھبرا کر بخت کو دیکھا جو پہلے حیران ہوا اور پھر زوردار آواز سے ہنس دیا بشائر کو اس کی بے ساختگی پر ہنسی آگئی تو عدینہ بھی ہنس پڑی ایسے لڑکی اب پوری دنیا میں دو چار ہی ہوں گے باقیوں کو گدو بندر بھیجا جا چکا ہے اور اس کے بارے میں ابھی اگلوں کو پتا نہیں ہے عدینہ نے ہنسی روک کر اسے صاف پاگل کہا بشائر کی رکتی ہنسی پھر شروع ہو گئی بخت نے غصے کے بجائے بہت دلچسپی سے عدینہ کے ہستے چہرے کو دیکھا بشائر کے آنے سے پہلے عدینہ کے بہت سے اترازات تھے جنہیں اس نے اونچھی آواز سے بھی اور بڑھ بڑھ آ کر بھی رابیہ خاتون کے کانوں کو انڈیلا تھا اب ایک آت دن کی مہمان داری تو بندہ کر لے شیط نہ جانے کب تک رہے گی تو تم کیا نوالے بنا کر ڈالو گی اللہ نہ کرے چلتے ہاتھ پیر کی مہمان تو اللہ کی رحمت پتہ نہیں کیسے بس اکیلے اکیلے جی کر لطف اٹھاتی ہو بیٹا نہ دھولیا کپڑے بدل بس شیشے میں مو دیکھ لیا کبھی گھوم گھوم کر اپنا سرابا ہی دیکھ لیا کبھی جل کر بلا وجہ مو دھونے کپڑے بدلنے چلی گئیں اپنے ہی فیصلے لوگوں میں باتون کی گہری نگاہ جانتی تھی وہ سب دیکھتی تھی اور سمجھتی تھی وہ اس کے اخلاق و کردار کو فطری لچک دار اور وسط سے بھرپور دیکھنا چاہتی تھی وہ اس کے مسنوعی پن اور خود ساختہ اتوار سے ناغواری محسوس کرتی تھی وہ خود کو نمک کا بنا کر پیش ہر انسان پر جب تک اپنے سارے پہلو آشکار نہ کر دے اختتام پذیر نہیں ہوتی رابعہ خاتون عدینہ کے حوالے سے ڈرہ کرتی تھی اسے گرم ہوا بھی نہ لگے وہ سب پالے وہ مسکرائے گنگنائے اپنے دل کی نرمی کو نصیحت پیام پیش بندی بنا کر اسے صدارنے کے جتن کرتی وہ اپنی زندگی کے حوالے سے شکر گزار تھی غم اور خوشی دونوں زندگی کے لازمی جزو ہیں مگر وہ اپنے بوڑھے لاچار دل کو مزید کسی صدمے کا متحمل نہیں پاتی تھی عدینہ کے والدین کی حادثاتی موت بیٹا بہو اور پوتا پل بھر میں دم توڑ گئے زخمی پوتی کو دعاوں کے بل پر وہ جیسے موت کے شکنجے سے کھینچ لائیں پوتی کی زندگی کی خواہش نے جانے والوں کا ماتم منانے کی بھی اجازت نہ دی وہ اس میں مگن ہو گئی اور پھر اکلوتی بیٹی مریم کی زندگی کا دکھ ہا وہ جیسے ہر پل گھولی تھی بیٹی کی مسرط و شاد مانی کاملیت کی دعا ایک روز بخشش کی دعا میں بدل گئی وہ اجڑی بکھری روئی پیٹی اور واپس گھر پلٹ گئی جہاں پلٹ نے کا بادہ ہر زی روح نے کر رکھا ہے مگر جاتے جاتے ایک بار تو گردن گھما کر پیچھے رہ جانے والوں کے لئے ہاتھ ہلایا جا سکتا ہے ایسے ایک دم تو کوئی نظروں سے اجل نہیں ہوتا بس اس کی خبر آگئی کہ وہ اب نہیں ہے مجھے ہمیشہ لگتا تھا وہ اتنا جبر سہ نہیں پائے گی مر جائے گی یہ خچہ مجھے ڈراتا تھا اور جب خچہ حقیقت کا روپ دھار گیا تو پوچھو مت ہم کس طرح پہنچے کہیں اندرون سندھ میں پوسٹنگ تھی داماد صاحب کی پہلے ٹرین پھر کار پھر گھوڑا گاڑی وہاں ان کا سارا خاندان جمع تھا بس ہمارا ہی انتظار تھا سفید کفن میں وہ سفید دکھائی دیتی تھی نیل لگائے کپڑے جیسی ساکت میں تو اسے رو بھی نہ سکی نہ میں نے اسے چھوا وہ تو مٹی کا دھیر تھی میری بیٹی تو نہیں تھی گلاب آرز لمبی پلکیں پنکھڑی جیسے لب میں نے تو گلاب کا پھول داماد صاحب کے کوٹ میں لگایا تھا وہ مجھے کیا لوٹا رہے تھے کیا دکھا رہے تھے جیسے میں کچھ جانتی نہیں تھی مجھے سب خبر تھی مگر وہ ایسے اچانک میدان چھوڑ دے گی اس کا میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا بشائر ہر وقت دکھ رونے پر آمادہ نہیں رہتی تھی مگر ان کے دل کے اندر گھاؤ تھے آج بشائر کے ہاتھ مرہم دیکھا تو سسک اٹھیں وہاں شور تھا آوازیں شکایتیں صفائیاں سب خود کو مظلوم اور مر جانے والی ہی کو قصور وار کہتے تھے دیکھو تو قصور وار اس کے زیور جو میں نے اسے دیئے تھے سب وہ میرے حوالے کر رہے تھے وہ مجھے بس بھیجنا چاہتے تھے میں نے بیٹی دیکھ لی تھی میرے سامنے دفنا دی گئی تھی اب مجھے جانا چاہیے تھا میں اس کے کمرے سے جو مرضی اٹھا لیتی وہ روتی جا رہی تھی بشائر موسے کچھ نہ بولی وہ سوفے سے کھسک کر ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنے پر دونوں ہاتھ رکھ دیئے وہ چہرہ اٹھائے ان کے بھیگے چہرے کو دیکھ رہی تھی پھر اس نے اپنے دپٹے کے پلو سے ان کے گال پہنچے نہ روئے دادی ورنہ میں بھی رو دوں گی اس نے کارگر جملہ کہا اسی لئے میں کبھی انہیں کندھا دیتی نہیں پھر یہ اپنی حالت خراب کر لیتی ہیں ادینہ نے بشائر کو تعدیب کی ڈھکے چھپے لہجے میں سمجھایا نہیں روتی انہوں نے ادینہ کا گال سہلایا پھر وہ بشائر کی جانب دیکھنے لگی کہنے سننے والی اگر ایک ہی بات کہوں تو وہ پل بھر کو رکی ماں سے کہوں بیٹیوں کو بس کوک ہی میں رکھو وہیں پالو وہ بس وہیں محفوظ ہوتی ہیں پیٹ سے نکل گئیں تو بس پھٹتی رہتی ہیں ہاتھوں سے جملوں سے اور بشائر یک دم پھوٹ پھوٹ کر رو دی ہر شخص کا ایک دکھ میں نے اس کے کمرے کی کسی چیز پر نگاہ نہ ڈالی بس مانگا تو اس کی جیتی نشانی اس کے بیٹے کو اور وہ ہی انہوں نے منع کر دیا وہ کیوں دیتے ملنے بھی نہ دیا تو بیٹی کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمہارے ابو تمہاری شادی ہی کر کے چلے جاتے شمسہ بیگا نے بہت دنوں سے روکے جملے کو کیا ہی ڈالا بشائے شانے اچھکا کر رہ گئی اب وہ کیا کہتی کوئی رشتہ وشتہ دیکھنی تھی تمہاری راہی لا امی بشائے نے سر از سے ملوایا اور کئی لڑکے بھی اس نے دیکھے اور اسے بھی دکھایا گیا یہ ایک عجیب و غریب معاملہ تھا ابو ذات برادری اور زبان کے حوالے سے قطعی تھے امی رکھ رکھاؤ انداز معاشی حالت کا ذکر کرتی تھی تماجی مقام میچ ہونا اس کی اپنی خواہش اس نے پہلے کبھی گہرائی سے نہیں سوچا اگر بعد میں ایک روز اس روز روز کے دیکھنے دکھانے سے اکتا کر اس نے سوچا کہ وہ خود کیا چاہتی ہے ہاں اس کی اپنی خواہش وہ کیوں منا کر دیتی ہے آخر کیوں ہاں منٹل لیول آلہ تعلیم اخلاق و کردار اس کے باوجود اسے کوئی بھی شخص اچھا نہ لگتا تھا اس نے بہت دن تا کہ سلجن میں رہنے کے بعد اپنا تجدیہ کیا ہاں وہ خطرناک حد تک حسن پرست واقع ہوئی تھی مو کھلنے سے پہلے ہی شخصیت کا تاثر مکمل ہونا چاہیے اس نے اپنے مند کے اندر بسی شبیہ کو پزل باکس کے ٹکڑوں کی طرح دھیرے دھیرے ترتیب وار لگایا نتیجہ ہاں حقیقت میں اسے دور دور تک کوئی شخص بھی خیالی صورت کے قریب نہ لگا تو پھر کیا ضروری ہے کہ سمجھاتا کیا جائے قصدن اور جبرن خود کو بتلایا جائے کہ بس یہ ٹھیک ہے وہ اپنی شخصیت میں مکمل تھی خاندان ذات تعلیم اور شکل و صورت وہ پرفیکٹ تھی تو پھر وہ کیوں گریس مارکس دے کر بمشکل کامیاب بندے کو اوارڈ دے دے اندھوں میں کانا راجہ دھوننے کی کیا تک ہے اچھا ملے گا تو ٹھیک ہے اور اگر نہ ملا تو بھی ٹھیک ہے اور اب سال چھے ماہ کے لیے وہ جیسے ہر شہ سے آزاد تھی ٹی وی پر نیوز دیکھنا ٹاک شوز کے گھنٹوں میں ارد گرد سے بے گانا ہونا ورنہ اخبار و رسائل اور کتب بھی نہیں واو سندگی کتنی حسین ہے مگر اسے یہاں آ کر اچھا لگا تھا بہت اچھا رابعہ خاتون کی محبت لگاوٹ فکر مندی خیال عظیم خان کا بے حد پر شفقت دوستانہ محبت سے بھرپور شریر انداز شمسہ بیگم بھی گویا اسی گھر کا حصہ تھی وہ روز صبح نو بجے آتی اور ساڑھے بارہ بجے تک اپنی اور رابعہ بیگم کی سبزیاں بنوا کر دنیا جہان کے قصے کر کے لوٹتیں شام میں دل گھبرانے کا خیال کر کے رابعہ خاتون چلی جاتیں توپہر اور رات میں بخت کے چکر لگتے اسے بخت اچھا لگا تھا آج کے نوجوانوں سے بہت مختلف الگ سا خوابوں میں رہنے والا مگر تعمیری خواب اجتماعیت کے خواب فکر مندی گردو پیش کی بہتری کے خیالات شمسہ بیگم کو اپنی اس بڑھاپے کے اولاد سے بہت پیار تھا وہ اپنے اببا کا پوتا معلوم ہوتا ہے ان کے تین اور بچے آج کے زمانے کے حساب سے ترقی کی دوڑ میں تن مند کے ساتھ دھن کی فکر میں مگن تھے بڑا صاحب زادہ اور بڑی بیٹی امریکہ میں تھے چھوٹی دو بیٹیاں ایک ہی گھر میں بیعہی تھیں اور کوئٹہ میں رہتی تھیں سال کے سال آتی عدینہ جھی بھر کے بخت کا مزاق بناتی اسے بڑھی روح 1812 کا نوجوان کہتی کبھی کہتی یہی سوچ رہی تو وہ مزاروں پر جھاڑو پھیرا کرے گا اسے چڑھاتی مگر اس تمام کاروائی سے پرے بھر شائر نے دیکھا اور محسوس کیا بخت اسے چڑھاتا تھا جانبوچ کر وہ اتنا بھی نون پریکٹیکل نہیں تھا مگر عدینہ کے سامنے بلکل ہی درویش منش بن کر آتا شمسہ بیگم کو تو وہ بہت پیاری تھی بلکہ وہ اکثر شمسہ بیگم کے آگے رابعہ خاتون کی شکایتیں لگاتی پائی جاتی تھی بھر شائر نے قطعیت سے سوچا بخت کے خیالات سے پرے عدینہ نہیں وہ مادہ پرست تھی ظاہری شو شاکی کسوٹی میں پرک کھیلنے والی نہیں وہ بخت کے لئے کوئی بھی خیال نہیں رکھتی تھی مگر بخت بہت اچھا تھا ایسا نوجوان جسے دیکھ کر پاکیزگی اور ذمہ داری اور خوشی کا خیال آتا یوں ہی بلا وجہ پیار آ جائے اس سے موں بوڑنا بدبختی ہوتا یقینا مگر نہیں عدینہ بھر شائر کو نہیں چاہتی تھی وہ دیکھتی تھی بہت پیار سے مگر کسی اور کو تمہاری کزن بہت سمارٹ ہے عدینہ عدینہ کی کوئی پکی سہیلی نہیں تھی مگر آئی ہوئی تینوں لڑکیاں بچپن سے ہم جماعت تھیں اور ایک اپنے بھائی کی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی بھر شائر پر ڈالے جانے والی سرسری نگاہ بھی بڑا گہرہ تاثر قیم کرتی تھی اور ان کی ہائٹ اوف اب کہاں نظر آتی ہے ایسی نزاکت کسی موڈل کے جیسی ہیں دوسری نے بھی مندہ سرائی کی بہت ڈیسنٹ سی ہیں تیسری نے بھی حق ادا کیا عدینہ کچھ حیرت اور کچھ ناغواری سے مصنوعی مسکراہت سے سر ہلاتی رہی ایسا شاید پہلی بار ہوا تھا کہ اسے موضوع بنانے کے بجائے اس کی موجودگی میں کسی اور کو سراہا جا رہا تھا جبکہ کولڈن ویلوٹ کے سوٹ میں کولڈن بالوں کے ساتھ وہ سنہری گڑیا دکھائی دے رہی تھی سرخ اونی سلپر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے نزاکت سے بیٹھی اپنے لہراتے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلاتی مہوے گفتگو تھی بہت شائر بہت محبت سے ان تینوں سے ملی اور فریش چٹول تھی بیٹھے وہ کچن دیکھ لیتی ہے عدینہ نے اگلے منٹ ہی ہاتھ دھیلے کر دیئے اس کا ذہن واضح تھا ہاں وہ ان کے گھر میں گھر کا فرد بن کر رہنے آئی ہے تو گھر کا بندہ ہی بنے نا اس نے رابیہ خاتون کے ایک آتھ بار جتانے پر قطعیت سے کہا رات کا کھانا جو وہ مارے باندھے سو احسانات کے بعد بناتی تھی بشائر کے آنے سے اس سے بھی پیچھے ہٹ گئی رات کی ہنڈیا جو عدینہ کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا بشائر پلک جھپکتے ہی بہت سلیقے اور ذائقے سے بنا دیتی عدینہ پوچھ پوچھ کر روٹیاں ڈالتی تھی آٹھا گوننے سے ناخون ٹوٹنے کا ماتم چولے کے پاس کھڑے ہونے سے اسے رنگ جلنے کا اندیشہ جلاتا برطند ہونے کے لیے دستانیں چڑھا لیتی پر کبھی کبھی کورے دان میں کچڑا ڈالنا دنیا کا مشکل ترین کام وہ باقاعدہ الٹیاں کرتی دن بھر کے لیے ماسی آتی تھی لیکن کیا شام کو گند کے دھیر پر بیٹھے رہے رابیہ خاتون بہت نارمل رویے سے اسے راہ راست پر رکھنے کی کوشش کرتی لڑکیاں ہر کام کرنے کی عادی ہونا چاہیے اور کسی کام میں کوئی قباحت نہیں ہوتی گندگی سمیٹنے ہی سے صفائی اور پاکیزگی ملتی ہیں عدینہ کی نزاکت و لطافت اداوں میں مصنوعی پن تھا یا ارادی کوشش مگر اب عادت بن چکی تھی نخریلی جبکہ بشائر سراسر فطرت تھی پانی کے بہاؤ جیسی بے ساختہ وہ ڈارک گریش الوار کمیس کے ساتھ ہلدی رنگ کی شال کندھے پر ڈالے سیدھی کھڑی تھی گردن میں پڑی نازک سی چین باریک تھی اور گردن کے گردھیوں لپتی تھی چیسے گردن کی موٹائی کا میں ذرا بکھ ورلڈ تک جا رہی ہوں وہ ان سے معذرت کرتی ادینہ کو متعلق کر کے نکلی اس نے ادینہ کی طرح نکلنے سے پہلے نہ تو پرفیوم سپری کیا تھا نہ ہی آئینے میں خود کو گھوم گھوم کر دیکھا تھا نہ تیز تیز برش کیا وہ سر پر دپٹہ نہیں لپیٹتی تھی شال ایک کندھے پر ٹکی تھی اسے الٹا کر دوسرے پر چڑھا دیا وی سی بن گئی بالوں میں انگلیاں بس تیار ادینہ کے نماغ میں کلک سا ہوا ہاں دادا جان اچھا لگتا ہے کیا عظیم خان کے گھر سے دپٹہ گلے میں پٹے کی طرح ڈالے لڑکی نکلے اور اخبار ہاتھ میں لیے اردگرد سے بیگانہ پڑھتے پڑھتے بک ورلڈ جائے واپسی میں کتاب پڑھتی آئے لوگ سوچتے نہیں ہوں گے عظیم خان اتنے موڈرن کب سے ہو گئے ہاں عظیم خان اصل ایشو کو پکڑنے میں ناکام ہو گئے بولیے دادا جان مجھے تو کہتے ہیں سر ڈھک کر نکلو سر جھکا کر جاؤ تیز خدموں سے چلو تاکہ کم سے کم وقت راستے میں رہو اور تمہیں اتراز کس بات پر ہے عظیم خان اکیلے بیٹھے شتننج کھیل رہے تھے تو آپ کو یہی نہیں پتا چل رہا وہ بھنائی آپ مجھے سن ہی نہیں رہے فروٹھی نہیں نہیں سن رہا ہوں تم اخبار کتاب کا ذکر کر رہی تھی ایسا ہے پوتی کہ جاتے ہوئے وہ اخبار پڑھ رہی ہوتی ہے نا ہے نا ابھی تم نے بتایا پوتی کو ناراض نہیں کر سکتے تھے تو واپسی میں اخبار ختم ہو جاتا ہوگا اسی لئے تو کتاب شروع کر دیتی ہوگی عظیم خان نے معصومیت سے جواب دے کر اس کا چہرہ دیکھا اب اور آگے بولو کوئی اور مسئلہ عدینہ نے چند پل ٹھہر کر انہیں دیکھا اور پھر پیر پٹختی باہر کو بھاگی اگلا ٹارگیٹ رابیا خاتون تھی لگتا ہی نہیں لڑکی ہے کہ یہ لڑکا یہ گدی خالی مجھے تو وحشت ہوتی ہے بھئی اس کا ذاتی معاملہ ہے کوئی تیسری جماعت کی بچی ہے جو میں آگے بٹھا کر پونیاں کسنے لگوں مجھ پر تو آج تک فیصلے سادر کرتی ہیں آپ یوں کرو یوں نہ کرو وہ جل کر بولی تم کیا چاہتی ہو صاف بات کرو رابیا خاتونوں سے بہت خوبی جانتی تھی مجھے کیا کہنا ہے بس الجنس ہی ہوتی ہے اسی لیے کچھ لگتی ہے وہ ماہی منڈا ساں اور کچھ کرنے والی بات کیا کرو رابیا خاتون نے صفہ جواب دیا خود کو دیکھنا نہیں بس دوسروں کے عیب تلاشو ہمیں بھی برے لگتے ہیں تمہارے یہ مرغی کے پنجے انہوں نے اس کے بڑے ہوئے ناخنوں کو ناگواری سے دیکھا اچھے خاصے بالوں کو جوکروں کی طرح رنگ کر گھومتی ہو چلو سنہری تو سمجھ آئے یہ لال سرخ اور نیلی لٹیں کیوں جہرے پر گرا رکھی ہیں یہ ٹی وی فلموں والوں ہی کے کرنے کے فیشن ہے چار چار کان چھدوا کر بیٹھی ہو بیٹی تم لڑکی ہو یا بکری جھومتی بجتی اتنا بھی کیا سنگھار کا شاک مجھے تو ڈر لگتا ہے کسی دن ناک کے درمیان سراخ کروا کر نتھلی پہنے نہ آ جاؤ دادی جان کیسی لگ رہی ہوں ہوں دادی وہ حلق کے بل چلائی دادی نے ذرا بھی لفٹ نہ دی وہ ان کے گولے کو تیار کر رہی تھی مو موڑ کر تندہی سے لگی رہی پورے دو دن تک سب سے مو بسوڑنے کے بعد وہ خود ہی من گئی دادی تو ہمیشہ سے ایسی ہی تھی پھر اس نے دیکھا کہ بشائر باہر جاتے وقت اپنے گرد بڑے اچھے طریقے سے چادر لپیٹ کر نکل رہی تھی اور بجائے خوش ہونے کے عدینہ کا مو بن گیا دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ زیادہ نمائیہ ہو کر بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس کی شخصیت کے وقار اور روب میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا گویا اور رابیہ ہاتھ انہیں بالوں پر بھی گفتگو کر لی تھی اسے ماسی سے ہی پتا چلا بشائر گیارہ برس کی تھی لمبی چوٹی وہ چولے کے پاس کھڑی تھی رخ موڑ کر اپنے ابو سے بات کرنے لگی آگے پڑی چوٹی کو پیچھے پھیکا تو وہ جلتے چولے سے ٹکرا گئی منٹ کے اندر بال جلنے کی بھو سجاد صاحب نے تیر کیسی تیزی سے چوٹی گدی سے کٹ کر دور اچھال دی بشائر کی خوبصورتگی سے زیادہ سجاد صاحب کا حال برا ہوا فوری طور پر گلی کے نائی کے پاس اسے لے کر گئے اور یہ ہیر اسٹائل دیا پھر ہر ماہ اپنی جب حجامت بنواتے تو بشائر ساتھ ہوتی بعد میں راہیلا ہنٹی اسے پولر لے کر جانے لگی وقت گزرنے کے ساتھ بشائر کا خوف تو غائب ہو گیا مگر سجاد صاحب کسی طور نہ مانے بشائر کی چھوٹی بہن کو بھی اجازت نہ ملی بلکہ وہ راہیلا کو بھی اوپر جھوڑا بنواتے تھے اور اب تو بشائر اس ہیر اسٹائل کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اسے بس اب یہی پسند تھا ادینہ کو دونوں جگہ خفت اٹھانا پڑی بھی انسان سے پہلی بار ملنے پر سب سے پہلے اس کی کس چیز سے متاثر ہوا جا سکتا ہے بشائر نے خود سے نہ جانے کتنی بار یہ سوال کیا اور ساتھ ہی اس کے ذہن میں مختلف جواب گردش کرنے لگے نہیں انسان نہیں مرد کی کیا چیز سب سے پہلے متوجہ کر سکتی ہے اس نے بہت دیر بعد تسیح کر کے سوچ کی درست سمت کا تائیون کیا چہرہ آنکھیں ہاں آنکھیں اوف اس نے جھڑ جھڑی لے کر ان سنہری آنکھوں کو سوچا آج بارش کے بعد سردی میں شدت تھی اس نے خود کو کمبل میں سموتے ہوئے آنکھیں مونگ لیں ناک شاید یونانی دیوتاؤں جیسی تھی اتنی تیکھی سیدھی نوکیلی فتہ نہیں کیسی اور اس کا ہیر سٹائل جب بشائر نے پہلی نگاہ سے اسے دیکھا وہ برامدے کی سیڑھی پر کھڑا تھا اس نے گری ہائنیک پہن رکھی تھی سیاہ کوٹ اس کا دراز قد بشائر کی نگاہیں بلا ارادہ اوپر سے نیچے سفر کرتی گویا لمبائی ناپ رہی تھی وہ کون تھا آنے والا اندر داخل ہونے سے پہلے سگرٹ کا آخری کش لینا چاہتا تھا شاید وہ اندر آ کر سگرٹ نوشی نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے طویل کش کا دھوان نیم وان ہونٹوں سے باہر کی سمت نکالا اور دونوں ہاتھ ہوا میں چلا کر جیسے دھوئے کے اثرات زائل کرنے کی کوشش کی وہ موں کھول کر بھاپسی باہر نکال رہا تھا ایک اجنبی مین گیٹ سے لون اور لون سے برامدہ کروز کرتے گول کمرے کے دروازے میں یعنی اندر آیا ہی چاہتا تھا وہ کچن ونڈو سے دیکھ کر ٹھٹک گئی دھیان آنے پر آنچ دھیمی کرتی باہر آئی تب تک وہ اندر داخل ہو کر سوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارنے جھکا ہوا تھا اہاں ہیلو وہ کھنکاری آپ کون آنے والے نے جھکے سر کے ساتھ فقط نگاہیں اٹھائیں یہری اداس کھوئی کھوئی سی فراز نے سونے والوں کی طرح چاگنے والوں جیسی کی تشبیح یقیناً کسی عورت کی آنکھوں کے لئے استعمال کی تھی کاش وہ ان آنکھوں کو ہی دیکھ پاتے اچھا چلو ذرا بھرکو سوچو فراز نے ان آنکھوں کو دیکھا تو پھر کیا ہوگا ہشت بشائر وہ اپنے خیالات پر گربڑ آئی کوئی سنے تو کیا کہے ایک مرد کی آنکھوں کی اتنی مدہ سر آئی اہاں اف وہ جوتا اتارنہ چھوڑ پر سیدھا کھڑا ہو گیا بشائر کو لگا وہ پل بھرکو حیرت زدہ رہنے کے بعد مسکرایا پل جھپکنے کی ساتھ برابر کی مسکراہت اس نے اردگرد نگاہ کر کے جیسے کسی اور زیرو کو کھوجا آپ یقیناً بشائر ہیں بشائر سجاد وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال بڑے آرام سے بولا ارے بشائر کی آنکھیں پھیلیں میں مامون ہوں مامون اپسار نانو کہاں ہیں اور ادی نانا سب بشائر نے سمجھ جانے کے انداز میں سر ہلایا تو موصوف خالہ دادی کے نواسے تھے وہ ذرا مارکٹ تک اور دادا جان شاید نماز کے لیے اس نے گردن گھما کر گھڑی دیکھی اس کا مطلب ہے کھانے میں وقت لگے گا یہ شاید خود کلامی تھی وہ دوبارہ جوتے اتارنے کو جھگ گیا تھا وہ اب شاید اوپر جانے کا قصد کر رہا تھا بشائر کو دھیان آیا اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو میں کھانا لگا سکتی ہوں آپ لگا لیں گی وہ ادینہ کے نخنوں اور انکار کا عادی معلوم ہوتا تھا جی ہاں بشائر نے حیرت کا اظہار کیا یہ کون سا بڑا کام ہے جواب کے لیے کھلتے مامون اپسار کے ہونٹ فون بیل کے آواز نے سکیڑ دیئے نمبر دیکھ کر وہ بہت آرام دے حالت میں سوفے پر ٹک گیا سوفی کی بیک سے سر ٹک آئے وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے مہوے گفتگو تھا پھر اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی اب وہ اپنے ہاتھ کو دھیرے دھیرے اپنے پیر پر پھیر رہا تھا سالن نکالتے ٹرولی سجاتے بشائر کا حلق خوشک سا تھا اور ہاتھوں میں کپ کپاہٹ اس کے لیے بائی سے حیرت تھی اگر خالی شکل دیکھ کر اور باقی سب چیزیں پہلی نظر میں محبت ہو سکتی ہے نہیں نا ماجرہ دراصل یوں تھا کہ وہ شخص اپنے ظاہری حلیے کے ہر پہلو سے اس شخص اس آئیڈیل مرد کے تصور پر پورا اترتا تھا جیسے اس نے اپنے خیالوں میں تراش رکھا تھا تیہ یہ ہوا کہ یہ سب پہلے سے تیہ تھا میرا یہاں آنا اس شخص کو دیکھنا اس سے ملنا اور کیا پانا ابھی بہت کچھ باقی ہے ضروری ہے اہم ترین کھردار گفتار شعار اور اور کیا اور اظہار خوشی کے پل پلک جھپکنے جیسے محبت کی عمر اتنی مختصر زندگی میں محبت آئی تھی مگر اتنے چھوٹے سے وقفے کے لیے فقط چوبیس گھنٹے کی تمانیت خوشی موتر احساس بے ترتیب دھڑکن ایک جوار بھاٹا محبت توفان کی تنہائی ہر شے کو تہس نہس کر گئی شور چنگھاڑیں اٹھا پٹخ سب بہا لے جانے توفان اور اب توفان کے بعد کا سناٹا سناٹا اور بس اس نقصان کا تخمینہ کیا لگایا جائے چوبیس گھنٹے پر محیط محبت کا ماتم باقی کی ساری زندگی منایا جائے کہاں کی اقلمندی ہے بشائر سجاد تم کون بھلا وہ شخص مامون اپسار اور اور ادینہ ہاں پچھلی رات اس کے وجود کے گرد محبت کی گرمائش لپٹی تھی اس کے سکون کی کیا کہنے اور آج کی رات محبت نہیں تھی کمبل کے اندر گلیشئر جیسی تھنڈک تھی وہ کروٹیں بدل بدل کر تھگ گئی تھی بعض دفعہ ڈسپلی کیے گئے سوٹ پر بک چکا ہے تھا ٹیگ لگا ہوتا ہے ہم ہی اپنے جوش میں دیکھ نہیں پاتے اس میں دکاندار یا خریدار کا کیا دوش ہمارے ہوش کہا تھے ہر اچھی چیز ہماری نہیں ہو سکتی اس نے اپنی نم پلکوں پر خود کو سرزنش کی ایسا بھی کیا بچپن ایسا بھی کیا اتاولہ پن ایسی سرزیت عظیم خان کھڑکی کے نزدیک کرسی گھسیت کر نیم دراست تھے سیدھی لمبی موڑے پر ٹکی تھی چہرے پر آج کا اخبار اوندھا پڑا تھا اور رانوں پر ان کا زمانوں پرانا ٹیپ ریکارڈ پڑا تھا کھڑکی پر سفید جالی کا پردہ تھا اور چھنکراتی دھوپ ان کے پورے جسم پر پڑ رہی تھی وہ اپنی پسندیدہ غزلیں اور گیت سن رہے تھے ایسا کچن کی کومن والی کھڑکی سے انہیں دیکھ کر مسکر آ رہی تھی کس قدر سکون آفرین مکمل منظر تھا سرما کی دھوپ سرما کی خاموشی سرما کا فسون سر چڑھ کر بول رہا تھا وہ رابیہ خاتون کی بتائی ترکیب سے نرگیسی کوفتیں بنا رہی تھی اس نے بڑے سکون سے ہانڈی کے اندر ہرہ دھنیا چھڑکا اس کے اپنے بنائی کوفتوں میں قیمہ اکڑ جاتا تھا اور انڈا نظر آنے لگتا تھا اس نے احتیاط سے ڈوئی میں کوفتہ اٹھایا وہ فل کور تھا فاؤ اس نے شہدت کی انگلی سے اسے ہلکا سا گھمایا کامیابی کی مسکراہت ابری مگر اگلے ہی لمحے مادوم ہو گئی تیپ سے اُبھرتی آواز شام فراق اب نہ پوچھ آئی اور آئی کہ ٹل گئی دل تھا کہ پھر بہل گیا جان تھی کہ پھر سنبھل گئی شام فراق وہ جہاں کی تہاں رہ گئی سندگی جیسے یک دم خالی ہو گئی ہو کیا واقعی شام فراق اتنی آسانی سے ٹل جاتی ہے ایک بے حد ٹھیری مگر چبتی آواز وہ بری طرح چونکی بخت ٹرے میں کچھ لایا تھا بسد احتیاط رکھتے ہوئے اس کی مخاطب وہی تھی اس نے اس کے جملے کو دل ہی دل میں دوہرایا کیا کہہ رہے ہو بخت میں سمجھ نہیں سکی میں کہہ رہا تھا کہ کیا واقعی شام فراق تل جاتی ہے مجھے تو لگتا ہے رک جاتی ہے ہمیشہ کے لیے جیسے ڈوبتے جہاز کی گھڑیاں بند ہو جاتی ہیں شام فراق بھی ساکت حالت رکھتی ہے اور جن دوہ آسان الفاظ میں شاعر کہہ رہا ہے دل بہل گیا جان سنبھل گئی حقیقت میں دل کب سنبھلتا ہے جار کھڑا جائے تو بندہ موں کے بل یوں گرتا ہے جیسے دل دل میں جا گرا ہو دھیرے دھیرے اندر دھنستا سب آپ کو دل دل میں غر خوتا دیکھتے ہیں سہارے کے لئے ہاتھ کوئی نہیں بڑھاتا دل غریب کی جھوپری کی چھت بن جاتا ہے مہد خدشے پر بھی ٹپکنے لگتا ہے اور شاعر کہتا ہے دل سنبھل گیا بخت کے ہاتھ ابھی تک لائی ہوئی ٹرے پر ٹکے تھے بھ شاعر نے دوسری جانب سے ٹرے پر ہاتھ رکھ دیئے وہ چونکا اور پھر اپنے ہاتھ پیچھے کر لئے کیا ہو گیا تمہیں کیا اس غزل کی تشریح رکھنی ہے نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا مجھے تو بس اس ساری شاعری پر بہت اتراز ہے سر اثر بکواس اس سب کو کہنا گانا سننا آسان ہے مگر عمل ناممکن وہ شاعر کے ہاتھ ابھی تک دھکی ٹرے پر تھے اس نے ایک طویل سانس لے کر دھکن اٹھایا کھلے کھلے سفید چاولوں کا مٹر پلاو کونے پر دھرا سلاد اور رائتہ خوشبو واہ اس کی نظریں پلاو پر جم سی گئیں اتنا ناممکن بھی نہیں ہے دل اور جان عقل کے مطی ہوتے ہیں انہیں سیدھا کیا جا سکتا ہے آپ کو شاعر پر یقین ہے وہ آواز دبا کر چلایا تھا ہاں برطند انہیں سنگھ کی جانب مڑی بخت کا انداز کسی قدر اچمبی میں ڈالنے والا تھا ہاں مگر اسے عقل پر یقین تھا سنگھ کے سامنے بڑی کھڑکی پچھواری کی جانب کھلتی تھی یہاں کپڑے دھلتے تھے اور ادینہ کے توتوں کے پنجرے تھے کچرائشی بیلیں اور پودے وہ زیادہ سے زیادہ دھوپ حاصل کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ کرسیاں جوڑے معمون کے ہمراہ بیٹھی تھی پیلے رنگ کے سوٹ پر سب شال چہرے کے گر لپیٹی تھی اس کے ناخنوں پر سرخ پالش تھی اور زمین پر اس کے سرخ گرم سلپ پڑے تھے وہ کرسی پر پاؤں اوپر رکھ بیٹھی تھی گود میں کینو کی پلیٹ تھی وہ کینو چھیل کر پھانکیں جھاڑ جھاڑ کر خود بھی کھا رہی تھی اور معمون کو بھی دیکھ رہی تھی اس کی ناکی لانگ پر دھوپ پڑ رہی تھی اور دونوں صورتوں میں آواز کچن کے اندر تک نہیں آ رہی تھی معمون کرسی پر بہت دھیلہ سا نیم دراز تھا وہ بہت گھریلو سے ہلیے میں تھا بہت گورے ساف پیروں میں نیلی ہوائی چپل جینز کے پائنچے ایک بل سے مڑے تھے تی شٹ کے بٹن کھلے تھے مگر اس نے شٹ پیچھے کی جانب گرا رکھی تھی ادینہ اردگرد سے بیگانہ تھی نجانے کون کون سے قصے تھے کون سی باتیں کیسی باتیں جو چلتی ہی رہتی تھی نجانے اس وقت کیا قصہ تھا ادینہ جوش سے بولتی پھر بھمیں چڑھاتی اور پھر سکیڑ تھی مامون کی ساری دلچسپی ادینہ ہی کی جانب تھی وہ ہماتن گوش تھا مسلسل مسکراہت اور تمانیت تو چہرے پر چھائی ہی تھی قصے کے موڑ تب ہنسی لے آتے اور کبھی حیرت و بے یقینی کبھی وہ بند آنکھے کھول کوئی سوال پوچھ لیتا وہ دونوں جیسے ایک دوسرے میں گم تھے وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا اور اگر ہوتا بھی تو انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی ادینہ اس ٹریل بھی توتہ لگ رہی ہے اس نے بخت سے یوں ہی کہا جھیم مٹانے کو ہم بخت نے ذرا سا آگے ہو کر کھلا پٹ بند کر دیا توتہ چشم بھی کہیے ارے اس کی ہن سے نکل گئی تھنڈی ہوا آ رہی تھی بخت نے پٹ بند کرنے کی توجیح پیش کی بشائر کا دھیان پلٹا تھنڈی نہیں گرم سہرا کے گرم تھپیڑے بگولے اور دھول جو آنکھوں میں مرچیں بھرتی ہے اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا عظیم انکل کی آج کی پسند ملاحظہ فرمائیں پہلے شام فراہ کا نوحہ اب محبت کے انجام کی اطلاع پوتی زخم لگاتی ہے اور دادا نمک میں رچ لیے بیٹھا ہے آپ نے ایسی کیمسٹری دیکھی ہے کبھی وہ ناسمجھی کہ عالم میں بخت کی باتیں سن رہی تھی اس نے گردن نکال کر عظیم خان کو دیکھا وہ اے محبت پر گردن دائیں بائیں ہلاتے گویا سر دھن رہے تھے ایسے سر تو مجھے پٹکنا چاہیے ہے نا مگر ہم تو وہ ہیں کہ میں نے سبر کیا سبر دی نا ارے آج تو ان نرگیسی کوفتوں کی نرگیسی کٹار بھی زخموں پر پھاہا نہیں رکھ سکے گی میں چلا وہ یک دم تیزی سے باہر نکل گیا بشائے نے دونوں ہاتھ دھیلے پنسے سلیب پر ٹکا دیئے ان کے شاف اے محبت تیرے انجام مغنیہ سلیب